موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدی آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان اور سبردستی ریسیپی لے کر آئی ہوں جیسا کہ بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور اس سخت گرمی میں ایک ایسی ریسیپی جس میں نہ تو پیاز کو چھیلنا ہو نہ کارٹنا ہو اور نہ ہی مسالے کو بھوننے کی ضرورت ہو اور جو ذائقے دار بھی ہو اور جلدی سے بن بھی جائے تو جی آج کی یہ ریسیپی بلکل ایسی ہی ہے آپ اس مزیدار سی ریسیپی کو گھر میں موجود چیزوں سے ہی بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں تو اس مزیدار سی ریسیپی کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اسکیپ کیے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ مزیدار آسان اور جھٹ پٹ سے منٹو میں تیار ہو جانے والی مزیدار سی چکن گریبی کی ریسیپی کس طریقے سے بنائی ہے تو اس سوپر ٹیسٹی اور سوپر ایزی ریسیپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے کڑھائی میں ہم نے ہاف کپ کوکنگ آئل کا ڈالا ہے کوکنگ آئل کو ہم نے اچھے طرح سے پہلے گرم کر لینا ہے تو جب کوکنگ آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم نے یہاں پر ایک کلو چکن لے کر اس میں ڈال دینی ہے چکن کو صرف ہم نے آئل میں ڈالنا ہے اور فرائی کرنا ہے نہ تو اس میں کسی قسم کا گرم مسالہ استعمال ہوگا نہ ہی کسی قسم کے کھڑے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے یہ اتنی آسان ریسیپی ہے کہ آپ کا دل اس کو بنا کر بہت ہی خوش ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ون ٹی سپون صرف نمک کا استعمال کیا ہے چکن کو ہم نمک کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے یعنی کہ فرائی کر لیں گے تو نمک کے ساتھ چکن کو فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ نمک جو ہے وہ چکن کے اندر تک چلا جائے گا اور ہماری چکن میں نمک کا فلیور آ جائے گا اور اس طرح سے چکن کی سمیل بھی جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کو فرائی کرنے کی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے چکن کو نمک کے ساتھ فرائی کر لیا ہے تو اب ہم نے یہاں پر اس کیلئے کچھ مسالہ پیسنا ہے یہاں پر میں نے پانچ ادر درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں چار سے پانچ جوے میں نے لیسن کے دو ٹکڑے ادرک اور چار سے پانچ میں نے سبز مرچوں کو لیا ہے ان کو گرائنڈر جان میں ڈال کر میں نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے تو اس ٹیمارٹر لیسن ادرک اور ہری مرچوں کے پیسٹ کو ہم چکن کے ساتھ ڈال کر اچھی طرح سے فرائی کریں گے چونکہ ٹیمارٹر ہیں پانی چھوڑیں گے تو پہلے ہم تھوڑا سا فلیم کو ہائی کر کے اسے خوش کریں گے تھوڑا سا پانی ہم اس کا خوش کر لیں گے اور تھوڑا سا یہ اتنی دیر میں بھون دے جائے گا تب ہم اس میں باقی کے مسالوں کو ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر تقریباً ہائی فلیم پر پانچ مرد تکی سے بھونا ہے اب میں یہاں پر ون ٹیبل سپون دھنیا ہاف ٹیبل سپون بھونا کٹا زیرہ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون کوٹی ہوئی کالی مرش پارڈر ہاف ٹیبل سپون ہم یہاں پر کوٹی ہوئی لال مرش پارڈر کا استعمال کریں گے ان تمام مسالوں کو اب ہم نے اس کے ساتھ بھون لینا ہے تاکہ تمام مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے اور ہماری یہ مزیدار سی چکن گریوی کا مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے اب ہم نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسے ڈھککن لگا کر تقریباً پندرہ منٹ تک پکائیں گے میڈیم فلیم پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے بعد ہم نے یہاں پر چکن کو کھول کر دیکھا ہے کہ یہ بہت اچھے سے بھون چکی ہے گریوی بھی اچھے سے تیار ہو گئی ہے جتنی ہمیں چاہیے تھی تو اب ہم یہاں پر ہاف کپ دہی کا بلکل اچھے سے پھینٹ کر اس میں شامل کر دیں گے دہی کو اچھے سے پھینٹنا ضروری ہے اس سے دہی میں پھٹکیاں نہیں پنیں گی اور ہماری گریوی بہت ہی سمودھ سی بن جائے گی تو ہم دہی کو ڈال کر بھی تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے اور آئل آنے تک ہم اسے بھونتے رہیں گے آپ نے دیکھا ہو گا کہ ہم نے اس میں بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کیا ہے بس یہ ٹیماتر اور دہی کے پانی میں ہی جھٹ پٹ سے تیار ہو گئی ہے آخر میں ہم نے اس میں کچھ ثابت ہری مرچے ڈال دینی ہے ساتھ میں کچھ کٹا ہوا ہارا دھنیا ہم اس پر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی کچھ ادرک بھی کٹ کر ہم اس پر چڑک دیں گے تو یہ بہت ہی آسان اور منٹو میں بن جانے والی ریسپی ہے ہم اس ریسپی کو روز مرہ اور ڈیلی روٹین کے کھانوں میں جھٹ پٹ سے تیار کر سکتے ہیں اچانک سے کوئی مہمان اگر ہمارے یہاں آ جاتا ہے تو ہم اس مسیدار سی چکن گریوی کی ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں تو یہ ہماری جھٹ پٹ سی منٹو میں تیار ہو جانے والی چکن مسیدار گریوی بن کر تیار ہو گئی ہے تو آپ نے بھی اس سبردستی چکن مسیدار گریوی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے اور اسے اپنے فیملی فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ